یونین ٹیٹری کے اندر دونوں صبحوں میں اور لڈاک میں بھی کبھی گبار لیکن ان دو پروونسز میں عام طور پر بجلی کا ہونا نہ ہونا یا بجلی کے بہران پر سب سے زیادہ باتجیت ہوتی رہی ہے ان معاملات پر کافی سنجیدگی سے غورخوض ہوتا رہا لیکن اس وران ایک مسئبت کے بہران کو مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکا ہے گرمیوں میں جموں تو سرما میں کشمیر کے اندر پریشانیاں اور آج کے وقت میں اس بہران کو دور کرنے کے لیے جب ہم پچھلے سالوں کے آداد و شمار کی طرف جاتے ہیں آقی بیمار ساتھ تھوڑ دیر میں جوائن کریں گے دوہزار تئیس اور چوبیس میں بجلی کی درامت یا جو خریداری پر سرکار کی طرف سے پیسہ خرچ کیا گیا نوہزار دو سک پچاس کروڑ روپے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام کوششیں ہوئیں کہ مسئبت کو دور کیا جائے لیکن جب ہم ایڈ دے اینڈ آف تلید دیکھتے ہیں مقامی سطح پر جو بجلی کی پیداوار تھی پانچ سے چھے پروجیکٹس ایک شمالی کشمیر کے اندر پھر خرطہ چناب کے اندر جن میں پکلڈل ہستی جیسے بڑے پروجیکٹس جو کشتوار کے آس پاس وہاں پر خود اتھارٹیز اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ پیداوار میں کمی آئی ہے گراوٹ درج ہوئی ہے یہی نتیجہ ہے کہ جمہو کے اندر جمہو کشمیر پاور ڈیولپنٹ کارپیشن لیمیٹیڈ ہے جی پی ٹی سی ایل ہے اس نے اس سال کے دوران دوہزار تیس اور چوبیس میں بجلی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بیس ہزار نو سو پچاس اشاریہ اٹھاون ملین یونٹس بجلی خریدی ہے اور ایک کسیر رقم سرکاری خزانے سے اشفاق خرچ ہوئی ہے گزشتہ ایک برس دیکھیں جب ہم اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں جو فگرز ہمارے پاس ہے فیزیکل ہیئر سال دوہزار بارہ تیرہ سے لے کر سال دوہزار تیس چوبیس تک تو اس پر تقریباً پچھتر ہزار کرو روپیہ صرف پاور پرچیز پر ہوا ہے خرچہ اور جب ہم لوکل جنریشن کی بات کرتے ہیں تو لوکل جنریشن بائی اینڈ لاج آپ کا روٹین میں ہی چلا ہے اس میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے پھر جب دیگر ریاستوں کے ساتھ پاور پرچیز اگریمنٹس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر فوکس اس بار کیا گیا کہ بائی صاحب آپ پیسہ دے تو بجلی نہیں ہے پیسہ نہیں دیں گے تو بجلی نہیں لیں گے یہی وجہ ہے کہ جو بجلی دی جا رہی تھی سارفین کو وہاں سے کوشش کی گئی کہ وہ جو واجبل ادا ہے ان میں امنیسٹی دے کر بھی لیا جائے اور جو ہر مہینے بلے آتی ہیں انہیں بھی کسی نے کسی طریقے سے جنریٹ کیا جائے لیکن پھر بھی پریشانیاں ابھی بھی بہت ہے سیدھے آکیب ڈار کے پاس چلیں گے ہمارے نمائندہ اس وقت شرین ایکر سے جوائن کر چکے ہیں جو ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آکیب ذرا اپ ڈیٹ کریں یہ جو صورتحال پاور پروجیکٹس کی بنی ہے اور بجلی کی بنی ہے اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ابھی گرمی جمہوں کے اندر بڑی ہے چالیس بیالیس پینتالیس تک یہ پارا چلا گیا لیکن بجلی کی آنکھ مچولی پیک آورس پر ہو رہی ہے جمہوں اس ورنگر کی بات کریں سرماکی دونوں جب وہاں بجلی ہونی چاہیے تھی تو آنکھ مچولی چل رہی ہے جو آج بھی وہاں جاری ہے اس بیچ سرکاری اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ کروروں روپیے کی بجلی بھی خریدی جاری ہے لیکن تب بھی اس کا معقول اور مناسب طور پر لوگوں کو فائدہ نہیں مل رہا ہے کیا ہماری کنزپشن زیادہ ہے ہمارا خرچہ زیادہ ہے اور پیداوار کم ہے یا ہم اتنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیا ہم پاور پرچیٹ اتنا کر سکے جتنا جمہو کشمیر کے لوگوں کو ضرورت ہے کیا کچھ اعداد و شمار آپ کے پاس ہے اس سے پہلے میں آپ کے پاس فگرز رکھوں گا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے پیچھلے دو سال کا مسئلہ ہے یہاں پہ بجلی کی کافی جڑا کٹوں جاتے ہیں جیسے ہی ونٹرز آتے ہیں تو ونٹرز میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی جڑا بجلی کے کٹس لگے ہیں اور جیسے ہی سمر آئے چاہے جمہو کی بات کریں یا کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لگاتار پاور کٹس لگتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو سمارک میٹرز کی مہم ہے وہ لگاتار وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ وادی کے باقی جو علاقے ہیں وہاں پہ چڑھ رہی ہیں لیکن جو اوفیشل فگرز ہیں اگر میں آپ کے سامنے اوفیشل فگرز رکھوں گا تو جمہو کشمیر کا ہر ایک باشندہ یہ کہہ گا میں آپ کو یہ تھوڑا تفصیل بتاؤں گا جو اوفیشل فگرز آئے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں پچھلے ساتھ اپریل سے لے کر مارچ دوہزار چوبیس تک جمہو کشمیر پاور جو کورپریشن لیمیٹرز ہیں انہوں نے دیس ہزار ناؤ سو پچاس ملین یونٹرز جو ہے جس کا خرچہ جو ہے ناؤ ہزار پانچ سو پچاس کے آس پاس ہے اور اس کے بعد پچھلے سال سے لے کر دوہزار چوبیس تک ناؤ ہزار دو سو پچاس کروڑ خرچ آیا اس کے اس کے بعد دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار تیرہ تک اور اس کے بعد اس میں سیونٹی فائیو تھاوزن کرو اس پہ خرچہ کیا گیا ہے دوہزار بائیس سے لے کر دوہزار تیس تک آٹھ ہزار پانچ پانچ سو کروڑ جو ہے پرچیزن ہوئی ہے آوٹسائٹ جمہو کشمیر سے پرچیزن ہوئی ہے پھر دوہزار اکیس سے لے کر دوہزار بائیس تک آٹھ ہزار ایک سو نبے کے آس پاس جو ہے خرچہ اس پہ آیا ہے اور اس میں سولہ ہزار دو سو سات ملین یونٹس خرج کیے گئے ہیں اور دوہزار بیس سے لے کر دوہزار اکیس تک چھہ ہزار ناؤ سو سی کروڑ اس پہ خرچہ آیا ہے یہ تو اعداد شمار ہے کہ بھائی صاحب ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے بجلی باہر سے خریدی لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو کہا جا رہا کہ ہماری لوکل بجلی جنریٹ ہو رہی ہے تو ہمیں بجلی نہیں مر رہی ہے باہر والے ریاستوں کو بجلی مر رہی ہے پاور دپارمنٹ کا ماننا کہنا ہم اتنی بجلی ہے ہی نہیں جو ہم ریاست کو دے سے کہ ہمیں بہر سے بہر سے بھی 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 دید رہے ہیں تو کیا ہم بائیڈ لار یہ مانے کہ جو پوٹینچل ہمارے پاس ہے تھرمل پاور کا وینڈ پاور کا وہ مکمل طور پر ہاتھ میں ابھی تک بھی نہیں لیے گئے جس کی وجہ سے صورتحال یہ بن رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جن چیلنگوں کا سامنا پاور ڈیلمنٹ ڈپارمنٹ کو کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے وہ آیا ہے اور بیا ہے بلکل جس طریقے سے بات ہو رہی تھی ہائیڈلو پاور پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ باقی جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا آپ کو میں بتاؤں کہ پانچ ایسے نئے بڑے جو پاور پروجیکٹس ہیں میگا پاور پروجیکٹس ہیں جو جمہور کشمیر کو اس بہران سے نکال سکتے ہیں جس کو جمہور کشمیر کو باہر کے باہر سے بجلی جو ہے پرچیز نہیں کرنے جس میں اگر ہم بات کریں گے پینٹی سو میگا وارٹ جو پانچ پاور پروجیکٹس ہیں وہ تیار ہونے کے کگاپے اب لیکن ابھی تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئے چلتے باہر کے باہر سے پرچیز کرنا پڑتا ہے اور آہ جو آداد شمار ہے وہ فکر سو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کچھ آہ ڈیفرنٹ ہے اور کافی جدہ پریشان ہے گورنمنٹ بھی ایک طرف سے لگتار پرچیز کریں پھر دوسرا سوال بھی یہ ہے نا کہ آپ کی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ last financial year میں بھی revenue generation بڑھا اس سال بھی یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو revenue generation بڑھ رہا ہے کیونکہ شاید ہی کوئی گر ہوگا جو تو اب کی بار بجلی کی بلیاں ادا نہیں کر رہا پھر ایک تو یہ مسئلہ ہے کیونکہ revenue generate بڑھ رہا ہے لیکن power نہیں آ رہا دوسرا یہ کہ جو ہمارے پرانے power project جن میں کنگن power project ہے دیگر power project وہاں پر مشینے زنگالودہ ہے وہ مشینے خراب ہوئی ہیں ان کو restore نہیں کیا جا رہا ہے تو جب انہیں ٹھیک نہیں کیا جا گے تو power generate کیسے ہوگا جو locally ہمیں ضرورت تھا یہ بھی تو ایک بڑا سوال آج کے دن میں بلکل جو صارفین ہیں جو عام لوگ ہیں جو بل ادا کرتے ہیں وقت پہ اپنی بل ادا کرتے ہیں ہر ایک سوال ہے کہ اگر یہاں پہ سمارٹ میٹرز بھی سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کے باقی عزلہ میں سمارٹ میٹرز لگائے گے اور جمعوں میں سمارٹ میٹرز لگائے کیونکہ کافی جدہ شدید گربی جمعوں میں ہے اور وہاں پہ بجلی ان کو فرام نہیں کی جا رہے ہیں بالکل ایسا ہی حالوادی کشمیر کا ہے وہاں پہ بجلی فرام نہیں کی جا رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ power project سے بڑے power project سے ان سے جو جنرلیٹ power ہوتا ہے جو بجلی جنرلیٹ ہوتی ہے وہ جاتی کہا ہے اور دوسری طریقے دوسری طرف سے اگر گورنمنٹی دعویٰ کرے کہ ہم جو ملینس آف یونٹ جو ہے باہر سے پرچیز کرتے آخر کن کو یہ بجلی دی جاتی ہے عام سارتین جو ہے وہ کافی جہاں پریشن ہے حالان کی چھے پرسنٹ annual budget جو جمعہ کشمیر کا جو بجٹ ہوگا دو ہزار چوبیس سے لے کے دو ہزار پچیس تک جو بجٹ ہوگا چھے پرسنٹ خالی اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ ہم بجلی باہر سے جو ہے وہ پرچیز کرتے ہیں